ملک میں کرونا سے اموات میں 80% کمی آ گئی جبکہ مصبت کیسز 23% سے کم ہو کر 6% پر آ گئے ہیں پاکستان میں کرونا کی بیماری سے متعلق تمام ملکی اور عالمی اندازیں دھرے کے دھرے رہ گئے ملک کو اب دو بڑے چیلنجز ایدول اضحاء اور محرم الحرام درپیش ہیں کرونا وابا میں ایک کمی کے بعد دوبارہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے خبردار کر دیا اید پر میل ملاب سے بیماری کے پھیلاو میں اضافہ ہوتا ہے لوگ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں عوام سے اپیل کر دی پاکستان میں جو اس ببا کے پھیلاو میں کمی ہوئی ہے اب اس کا اقرار بین الاقوامی سطح پر کیا جا رہا ہے پاکستان میں ہماری جو اگر ہم سو لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے تھے اور ان میں سے تئیس اگر پوزیٹیف نکل رہے تھے تو آج ان میں سے چھ ساتھ پوزیٹیف نکل رہے تھے پاکستان میں کرونا کی بیماری کی وجہ سے جو اموات ہو رہی تھی ان میں تقریباً اسی فیصد کمی آئی ہے یہ معمولی کمیہ نہیں ہے ڈیکلائن تو ہو رہا ہے پاکستان میں اور تمام تخمینوں قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو انٹرنیشنل اداروں نے یہ تخمینیں لگائے تھے کہ پاکستان کب اپنی پیک دیکھے گا اور کب اس کا کرب جو ہے وہ فلیٹن ہوگا اور کب کیسز میں کمی شروع ہوگی وہ تمام اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے تقریباً ان اندازوں سے ایک ماہ بیشتر ہم نے پیک بھی دیکھی میٹ جون کے اندر اور اب اس کے اندر بتدریج کمی ہو رہی ہے آنے والے دنوں اور ہفتوں میں دو بہت بڑے چیلنج درپیش ہوں گے ایک تو کیدو لدھا اور اس کے بعد محرم موسیقی